آپ دیکھ رہے ہیں انڈارک راج کمار کے ساتھ تو چلیے بڑھتے ہیں آج کی کہانی کے اور دوستو یہ ان دنوں کی بات ہے جب ممبئی کی ایک آئیٹی کمپنی میں میری نئی نئی جوب لگی تھی اور ان دنوں میں بہت زیادہ خوش بھی تھا ایک مہینے تک تو سب کچھ ٹھیک ٹاک رہا پر ایک دن مجھے آفیس میں کام کرتے کرتے کب رات کے بارہ پچ گئے سمیہ کا کچھ پتہ ہی نہیں چلا پھر میں کام ختم کر کے آفیس سے نکل کر بس اسٹینڈ کی طرف جانے لگا اور جب میں بس اسٹینڈ کی طرف جائی رہا تھا کہ تب ہی بادل گرجنے لگے اور ساتھی بجلیاں بھی کڑکنے لگی تھی ابھی میں جائی رہا تھا کہ تب ہی بارس کی بوندہ باندھی ہونے لگی اور کچھ دیر میں بارس ہونا بھی تیج ہو گئی وہیں پاس میں ایک چائے کی دکان بھی تھی تو میں اسی دکان کی اور گیا اور وہیں پر بارس بند ہونے کا ویٹ کرنے لگا ویٹ کرتے کرتے مجھے اب ایک گھنٹہ بھی دیا تھا پر ابھی بھی بارس بندی نہیں ہو رہی تھی پھر میں نے سوچا کہ اب بس بھی بس اسٹینڈ سے نکل گئی ہوگی تو اب میں یہاں سے کیسے نکلوں گا مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا تب ہی وہیں پاس میں کھڑے ایک آدمی نے کہا کہ آج تو بس ملے گی نہیں تو اب تو مجھے لوکل ٹرینڈ سے ہی جانا ہوگا پھر میں نے بھی سوچا کہ کیوں نہ میں بھی ٹرینڈ سے چلا جاتا ہوں پر ایک سمجھ سے یہ تھے کہ وہاں پر جانے کے لیے مجھے کچھ دور تک پیدل ہی جانا پڑتا پھر میں نے اس آدمی سے کہا کہ آپ کہاں جاؤگے تب ہی اس آدمی نے بتائے کہ کورلا اسٹیشن تو پھر میں نے بھی اس آدمی سے کہا کہ میں بھی وہیں کورلا اسٹیشن سے کچھ دوری پر ہی رہتا ہوں پھر جب بارس تھوڑا دھیمی ہوئی تو ہم دونوں ریلوے اسٹیشن کی طرف جانے لگے اور ابھی ہم دونوں جائی رہے تھے کہ تب ہی میری نظر ایک پیڑ کے اوپر گئی جسے دیکھ کر میرے ہو سی اڑ گئے تب ہی میں نے دیکھا کہ ایک عورت پیڑ کے اوپر ناچ رہی ہے وہ بھی دلہن کی لیواز میں یہ سب دیکھ کر تو میں تو بہت زیادہ ڈر گیا یہاں تک کہ میری آواز بھی نہیں نکل رہی تھی کہ تب ہی اس آدمی نے کہا کیا ہوا جو آپ کام پہ رہے ہو پھر میں نے اس عورت کی طرف ہاتھ دکھایا تو وہ آدمی بھی بہت زیادہ ڈر گیا تب ہی اس آدمی نے کہا کہ یہاں سے چھپکے سے نکل چلو اگر وہ دیکھ لے گی تو ہم دونوں کا پیچھا نہیں چھوڑے گی اور ہم دونوں کو جان سے بھی مار ڈالے گی پھر ہم دونوں وہاں سے چھپکے سے نکل گئے اسٹیشن کے اور جانے لگے اور جب ہم دونوں ریلوے اسٹیشن پر پہنچے تو ریلوے اسٹیشن پوری طرح سے کھالی تھا اور کچھ دیر کے بعد وہاں پر ٹرین بھی آ گئی اور ہم دونوں اس ٹرین کے اندر چڑ گئے تو میں نے دیکھا کہ ٹرین پوری طرح سے کھالی تھی اور میں وہی پاس والی سیٹ پر بیٹھ گیا پھر میں نے اپنے موبائل میں سمیہ دیکھا تو اب رات کے ایک بج رہے تھے میں نے اس آدمی سے کہا کہ آج تو ہم دونوں بہت ہی لیٹ ہو گئے ہیں جس پر اس آدمی نے کہا کہ ہاں بھائی آج تو ہم دونوں واقعی لیٹ ہو گئے اور تو اور اس پوری ٹرین کے اندر میں اور تم ہی ہیں سائد ابھی ہم دونوں آپس میں یوں ہی باتیں کر رہے تھے کہ تب ہی میری نظر کھڑکی سے باہر گئی تو میں نے دیکھا کہ وہ دلہن والی عورت ابھی بھی ہوا میں اڑ رہی تھی اور پھر کچھ دیر کے بعد وہ اچانکی وہاں سے گائب ہو گئی اس عورت کے گائب ہوتے ہی میں وہی پر جمسہ گیا تھا تب ہی اس آدمی نے کہا کہ ارے بھائی کیا ہوا جیتوں میں تینے سانت ہو گئے پھر میں نے کہا کہ یار وہ پیڑ والی دلہن ہوا میں اڑ رہی تھی پھر پتہ نہیں اچانک سے وہ گائب ہو گئی جس پر اس آدمی نے کہا کہ ارے یار یہ تو بس تمہارا بہم ہے یہاں پر تو کوئی نہیں ہے پھر میں نے جیسے اس آدمی کی طرف نجر گھومائی تو میں نے دیکھا کہ وہ دلہن اس آدمی کے پاس بیٹھے تھی اور اسے دیکھ کر میں بہت زیادہ ڈر گیا پھر میں نے اس آدمی سے ڈرتیوں کہا آپ پیچھے دیکھو جیسے اس آدمی نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ عورت اب گائب ہو گئی تھی پھر اس آدمی نے کہا کہ کوئی تو نہیں ہے یار میرے پیچھے جس پر میں نے کہا کہ ابھی وہ عورت تمہん پیچھے ہی تھی اس نے سر پر پلو رکھا تھا اور ہاں اس عورت کے پیر بھی نہیں تھے جیسے میں نے تمہیں دیکھنے کو کہا تب ہی وہ عورت گائب ہو گئی ابھی میں گھبراتے ہو اسے یہ سب بولی رہا تھا کہ تب ہی ٹرین ایک اسٹیشن پر جا کر رک گئی اور جب ہم نے اسٹیشن کی طرف دیکھا تو اسٹیشن پر وہی لڑکی ہمیں دکھائی تھی اس آدمی نے کہا کہ کاس یہ لڑکی اسی بھوگی میں آ جائے مگر وہ لڑکی تو دوسرے بھوگی میں جا رہی تھی کہ تب ہی جہا تھی سمیں اس لڑکی نے ہم دونوں کو دیکھ لیا تو وہ لڑکی ہم دونوں کو جس بھوگی میں تھے وہ لڑکی بھی اسی بھوگی میں آ گئی اور ہم دونوں کے سامنے والی سیٹ پر آ کر بیٹھ گئی تو اس آدمی نے کہا کہ تم اتنی رات کو کہاں سے لوٹی ہو جس پر اس لڑکی نے کہا کہ وہ کیا ہے کہ بائی فرینڈ کا جنم دن تھا تو وہ پارٹی میں گئی تھی وہیں ساتھ اس میں لیٹ ہو گئی پر میں ابھی بھی اسی دلہن والی عورت کے بارے میں سوچ رہا تھا اور وہ دونوں آپس میں باتیں کرنے میں لگے تھے اسی بیچ میری آنکھ رک گئی اور پھر کچھ سمیں بعد جب میری نید کھلی تو میں نے دیکھا کہ نہیں تو وہ آدمی تھا اور نہیں وہ لڑکی کچھ دیر ویٹ کرنے کے بعد پھر میں اس آدمی کو ڈھوننے لگا تو میں نے دیکھا کہ باتروم کے دروازے پر کھونی کھون دیکھ رہا تھا یہ دیکھ کر تو میں بہت زیادہ ڈر گیا اور پھر جب میری نظر باتروم کے اندر گئی تو میں نے دیکھا کہ وہ دولن اس آدمی کا کھون پی رہی تھی اور اس عورت کو دیکھ کر میں ڈرتے ہوئے گیٹ کی طرف بھاگا گیٹ کی طرف بھاگا تو وہ عورت میری طرف آنے لگی اسے میری طرف آتا ہوا دیکھ کر اب میرے تو ہوشی اڑ گئے تھے وہ میری طرف ابھی آئی رہی تھی کہ تبھی ٹین کسی اسٹیشن پر جا کر رک گئی تو میں ٹین سے نیچے اتر کر میں اسٹیشن سے باہر کی اور بھاگت ہوئے گیا اسٹیشن کے باہر پہنچا تو میں نے دیکھا کہ چاروں طرف اندھیرہ ہی اندھیرہ ہے تبھی میری نجر سائیڈ میں کھڑی ایک آٹو پر گئی جسے دیکھ کر میں اس آٹو کی طرف بھاگت ہو گیا میں نے دیکھا کہ وہ آٹو ڈرائیور سو رہا تھا پھر میں نے اس آٹو ڈرائیور کو آواز دے تو کہا ارے بھائیہ آپ ہنجوڑی چلوگے کیا پر اس آٹو ڈرائیور نے کوئی جوابی نہیں دیا میں نے پھر اس آٹو ڈرائیور کو آواز دے ارے بھائیہ آپ سے ہی بول رہا ہوں ہنجوڑی چلوگے کیا تبھی وہ ڈرائیور اٹھ کر بیٹھ گیا تو اس نے کہا کہ میں تو کہیں نہیں جاؤں گا پر مجھے گھبرائیوں دیکھ کر اس ڈرائیور نے کہا کیا ہوا تمہیں تمہارے چیرے کی ہوایاں کیوں اڑی ہوئی ہیں پھر میں نے اس آٹو ڈرائیور سے کہا کہ کچھ نہیں بس ایسے ہی پھر میں نے اس آٹو ڈرائیور سے کہا کہ دو ہزار روپے دوں گا آپ مجھے ہنجوڑی چھوڑ دو تبھی وہ آٹو ڈرائیور سوچ میں پڑ گیا کہ دن بھر کا بھڑا ایک ہی بار میں مل رہا ہے تو اس نے کہا کہ دو لوگوں کا چار ہزار روپے لگے گا پھر میں نے سوچا کہ دو لوگ کا ہیں میں تو اکیلہ ہوں تو اس ڈرائیور نے کہا کہ یہ جو تمہاری پتنی ہے اسی کے لئے بولنا ہوں پھر میں نے پیچھے مل کر دیکھا تو وہ وہی عورت تھی جسے دیکھ کر میں زور سے چلا تو بھاگا پھر میں نے بولا کہ یہ میری پتنی نہیں ہے بلکہ یہ ایک چوڑے لے میرے مجھ سے یہ بات سنکا آٹو ڈرائیور بھی بہت زیادہ ڈر گیا اور وہ بھی وہاں سے بھاگنی والا تھا کہ تبھی اس عورت نے اس آٹو ڈرائیور کا گلہ پکڑ لیا اور اس آٹو ڈرائیور کو مار کر کھون پینے لگی پھر میں نے سوچا کہ یہ عورت تو مجھے بھی زندہ نہیں چھوڑے گی ابھی میں بھاگ تو یہ جائی رہا تھا کہ تبھی میں ایک کار سے جا کر ٹکرا گیا اور میں وہیں پر نیچے گر پڑا تو وہ کار والا کار سے نیچے اتر گئے اب میری طرف آنے لگا جب وہ میرے پاس آیا تو میں نے دیکھا کہ میرا دوست نکیتن تھا تو اس نے مجھے اٹھا تو یہ کہا کہ تو میں زیادہ چوٹ تو نہیں آئی پھر میں نے کہا کہ نہیں یار بس تھوڑی سی پیر میں چھوٹ لگ گئی ہے پھر نکیتن نے کہا کہ چلو ہسپیٹل لے گر چلتا ہوں پھر میں نے نکیتن کو کہا کہ یار میں ٹھیک ہو رہنے دے تو نکیتن نے کہا کہ تم بھاگتے ہو کہا جا رہے تھے پھر میں نے نکیتن سے کہا کہ پہلے مجھے یہاں سے نکالو یہاں پر ہماری جانو خطرہ ہے پھر ہم دونوں کار کے اندر جا کر بیٹھ گئے اور نکیتن کار کو ہسپیٹل کی طرف لے کر جانے لگا تب ہی نکیتن نے کہا کہ کیا ہوا تھا پھر میں نے نکیتن کو ساری بات بتائی تو نکیتن نے کہا کہ وہ عورت اس سے پہلے نکیتن آگے کچھ اور کہتا کہ میں نے نکیتن سے کہا کونسی عورت تو نکیتن نے بتائے کہ آج سے دس سال پہلے کی یہ بات ہے جب اس لڑکی کی سادھی ہونے والی تھی اور اس لڑکی کی جس لڑکے سے سادھی ہو رہی تھی اس لڑکے کی دماغی حالت ٹھیک نہیں تھی اور وہ لڑکا بہت بڑے گھر کا تھا اور اس لڑکے کی دو بھائی بھی تھے اور وہ دونوں بہت برے انسان تھے اپنے بڑے بھائی سے ہی کام کرویا کرتے تھے اور کچھ مہینوں پہلے ہی اس لڑکے کے ماتا پتا کی کار ایکشیڈنٹ میں موت ہو گئی تھی تب سے وہ دونوں اپنے منکی کرنے لگے تھے اب وہ دن بھی آ گیا تھا جس دن اس لڑکی کی سادھی ہونے والے تھے سادھی بھی خوب دھوم دھام سے ہوئی جب وہ لڑکی سادھی ہونے کے بعد اپنے گھر گئی تو اس لڑکی کو پتا چلا کی یہ لڑکا تو دماغی روپ سے کمزور ہے پر اس لڑکی نے اس لڑکے کو اپنا لیا اور اسے ٹھیک کرنے میں لگ گئی اور یہ سب کرتوے دیکھ کر ان دونوں بھائیوں کو بہت ہی جلن ہونے لگی تب ہی اس کے ایک بھائی نے کہا اور اگر یہ لڑکی ایسے ہی دیکھ بال کرے گی تو بھائی کو ٹھیک ہونے میں زیادہ سمجھ نہیں لگے گا تب ہی ان دونوں نے ایک پلان بنایا تو انہوں نے ایک رات اپنے بڑے بھائی کو بلویا اور چھوٹے بھائی نے کہا کہ بھائی آپ کچھ دن کے لیے اس پیڑ کے پاس رہو ممی نے بولا تھا کہ اگر میرے بیٹے کی سادھی ہو جائے گی تو آپ اور بھاوی ایک ہفتے تک پیڑ کے نیچی رہیں گے تو اس کے بڑے بھائی نے کچھ بھی نہیں بولا پر وہ لڑکی وہیں پر کھڑی ہو کر سن رہی تھی پر اس لڑکی نے بھی کچھ نہیں بولا اور اپنے پتی کے ساتھ اس پیڑ کے پاس آ کر رہنے لگی گاؤں والے ان دونوں کو دیکھ کر کافی حیران تھے کہ بڑے بھائی کو یہاں پر رہنے کو چھوڑ دیا اور وہ دونوں چھوٹے بھائی گھر میں مستی کر رہے ہیں پر اب اس لڑکی اور اس کے پتی کو رہتے رہتے اس پیڑ کے نیچے ایک ہفتہ بھی دیا تھا اور اس کے پتی کی حالت میں بھی صدار آ رہا تھا اس کا پتی اپنی سادھی والی فوٹو دیکھ رہا تھا اور وہ لڑکی بھی اس دن اپنی سادھی والی لباس میں تھی پر ان دونوں بھائیوں کے دماغ میں اب کچھ اور ہی چل رہا تھا تب ہی اس چھوٹے بھائی نے کہا کہ اب وہ دن بھی آ گیا ان دونوں کی موت کا رات کے بارہ بج رہے تھے تو وہ دونوں اس پیڑ کے پاس پہنچے تو ان دونوں نے دیکھا کہ وہ دونوں پتی پتنی سو رہے ہیں تو ان دونوں نے اپنے بڑے بھائی اور بھابی کا گلہ دبا کر مار دیا اور وہ دونوں تلپ تلپ کر وہی پر مر گئے ان دونوں کو اس پیڑ پر مار کر لٹکا دیا گیا پھر اگلے دن صبح گاؤں کے ایک لڑکے نے پیڑ پر لٹکتے ہو دیکھا تو اس نے گاؤں والوں کو بلایا اور پھر کچھ دیر میں ہی گاؤں والے وہاں پر اکھٹا ہو گئے گاؤں والوں نے ان دونوں کی باڈی کو پیڑ سے نیچے اتارا اور پھر کچھ دیر کے بعد وہ دونوں بھائی بھی وہاں پر آگئے اور جھوٹ موٹ کر رونے لگیں پر ان دونوں کی باڈی کو تو دفنا دیا اور پھر تب سے موت کا سلسلہ چالو ہو گیا پھر اس کے بعد کچھ دن تو ان دونوں بھائیوں کے اچھے سے کٹے پر ایک رات ان دونوں کی بھی موت ہو گئی اور پھر اس کے بعد وہ عورت ہمیسہ ہمیسہ کے لئے اس پیڑ پر رہنے لگی اگر کوئی بھی اس پیڑ کے راستے سے گیا تو اس کا مرنا نشجت ہے اور اسی بجا سے اس راستے سے کوئی بھی نہیں جاتا دوستو اس عورت کے بارے میں باتیں کرتے ہوئے کب ہم دونوں ہسپیٹل پہنچ گئے ہمیں پتہ ہی نہیں چلا اور ہاں اگر نکیتاً اس رات نہیں ہوتا تو ساید میں بھی مر گیا ہوتا تو دوستو اس کہانی میں بس اتنا ہی کہانی آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈو کو لائک شیئر ضرور کر دیں اور ساتھ ہی ہمیں نیچے کمڈ باکس میں ضرور بتائیں تو میں آپ کا دوست راج کمار جلد ہی ملوں گا ایسے ہی ایک اور نئی کہانی کے ساتھ تب تک کے لئے بائی and take care